اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاں حسن آپ کی شدمت میں حاضر ہے آج ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت سارے اس کے فوائد ہیں خاص طور پر آسابی امراض فالج کا مسئلہ ہو لکوے کا مسئلہ ہو جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو یورکی سڑ بڑا ہو تو دل نماغ کی کمزوری میدے کی جگر کی کمزوری ادائر عیسیٰ کی کمزوری اس پہ بہت اچھا کام کرتا ہے خاص طور پر دائمی قبض والے جو مریض ہیں اس پہ بڑا اچھا کام کرتا ہے بہت سارے اس کے فوائد ہیں بنانے میں بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے سادہ سا ہے جو بھی تھوڑا سا بھی عقمت کا شدف رکھتا ہے یا عقمت کو تھوڑا بہت جانتا ہے تو وہ اس کو بنا لے گا اذراکی مدبر آپ نے لینا ہے کچھلا مدبر کیا ہوا اور اس کی پہلے بھی میں نے دو تین دفعہ ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا اور اس کا میں نے طریقہ کار بتایا تھا اذراکی کو مدبر کرنا آپ ریت کے اندر اس کو براؤن کر لیں اس کا پولر کرنے تو کچھلا جو ہے وہ مدبر ہو جائے گا یا دیسی گھی کے اندر اس کو براؤن کر لیں تو تب بھی براؤن کرنے کے بعد اس کا پولر کر لیں تو تب بھی یہ مدبر ہو جائے گا اس کا اچھی طرح پولر کر لیں گے تو آپ اس کو مناسب مقدار میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اذراکی مدبر آپ نے دس طولہ لینا ہے اور دس طولہ آپ نے سنڈ لینا ہے ادرک خوشک ادرک زنجویر جسے کہتے ہیں دس طولہ اذراکی مدبر اور دس طولہ سنڈ لینا ہے دارچینی اور جلوتری ایک ایک طولہ آپ نے لینی ہے دانا علاچی کلام جو موٹی علاچی کے بیج ہیں وہ آپ نے دو طولہ لینا ہے سرنجا شیری تین طولہ لینی ہے اور زافران جو ہے وہ چھے ماشا آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے ان ساری جڑی بھوٹیوں کا آپ نے صفوف کرنا ہے اچھی طرح باریک صفوف کر کے تو زافران کو تھوڑے سیرہ گلاب کے اندر ڈال کے اس کو بالکل باریک کر لیں اور اس صفوف کے اندر شامل کر لیں قوار گندل کا گودہ اتنی مقدار ملے کہ یہ ایک قوام بن جائے اس کا اور اس کے اندر گوند لیں جو کوڑر آپ نے کیا ہے اور قوار گندل کے گودے کے اندر چنے برابر گولیاں بنا لیں ایک گولی صفوف شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور چائے پتی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی مناسب بدرکے کے ساتھ مختلف امراض میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اصحابی امراض جو فالج لکوا ہے اس کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے دائمی کمز ہو اس پہ بہت اچھا حضرت ہے اس کا اور اس کے علاوہ میدے کی کمزوری جگر کی کمزوری دیماغ کی کمزوری جنسی کمزوری خاص طور پر جن مرد حضرات میں ہوتی ہے ان کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے اظائر عیسیٰ کو طاقت دیتا ہے پچپن ساٹھ سال کی عمر کے بعد جن خواتین و حضرات کو جوڑوں کا درد ہوتا ہو پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہو یا تھکن محسوس ہوتی ہو ان کے لیے بڑا اچھا یہ کام کرتا ہے بنائیں استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ